جناب محمد بابر آزم عزاز ستارہ انتیاز شعبہ کھیل پرکٹ کھیل پرکٹ کے شعبے میں آپ کی قرآن قدر اتماعات کی اطراف ہوئے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب بابر آزم کو ستارہ انتیاز کا عزاز داٹھ دیا منتظر میرے زوال کیا ہے میرے اپنے بھی کتنے کمال یہ شعر میں بابر آزم کی طرف سے ان کے تمام سائلہ کرکٹر جو ان سے بلا وجہ ہیٹ کرتا ہے کچھ سپورٹس جنرلیس اور ہمارے کچھ ٹپکل پاکستانی سائن جو اسے تنقید کرتا ہے اور الگ الگ کائٹل سے کال یہ تمام ہیٹ کیونکہ بابر آزم جب سکور کرتا ہے تو ان کے سٹائی کرکٹر فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے جب وہ تیز سکور کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پیشتہ فلائٹ جب وہ ٹیم کو انکر کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ ٹیم ٹوٹل زیادہ ہو سکتا تھا لیکن بابر آزم کی وجہ سمجھے جب وہ جلی آؤٹ ہو جاتا ہے تو ٹیم کی کولپس کا رسپانسیبل بھی انہیں ہی ٹھہر آیا جاتا ہے بڑا سو ملک ایک مقصود کی لڑی کی دیا ڈربل میچ میں اگوانستان پر جانس ہنڈریٹ پہ بھی لوگ بڑے بڑے کولم لکھ دیتا ہے انہیں وش کرنے تبکہ انہیں وہ ٹیپلائر تک نہیں اپنے ہی بریٹ پلیر بابر آزم تو بیک ٹو بیک آڈیو آئی پلیر آف تیئر لکھے آئی سی سی پلیر آف تیئر انہیں وش کرنے کے لیے کوئی ایک ٹوئیٹ تک نہیں لیکن جیسا میرے رب نے فرمایا وہ جسے چاہے عزت سے جسے چاہے سمجھے آج یعنی 23rd مارس اسے ستارہ امتیاز سے نوازہ گیا جی ہاں ستارہ امتیاز جو پاکستانی تھرڈ ہائیس سیویلین ایوارڈ یہ ہی نہیں بابر آزم جنگیس کے پلیر بن گیا یہ ایضاق اچھیت کرنے کی ایون دو اس سے پہلے بہت سارے پلیر یہ ایضاق چیت چکنے ہیں لیکن میرے رب کی شان ہے بے شک پر تو عزیر منتشاہ و تو زلی منتشاہ بابر آزم سے پاکستانی نہیں کرکٹ کی دنیا کا ایسا نام جس کے بارے میں جو دسکس کرتا ہے وہ دوسرے دنس پرنٹ پیٹ پر ہوتا ہے ہیڈ لائن میں اس کا نام ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اسے بال کرنا پرابرے کسی کیلینڈر کو بال کر لی کوئی کہتا ہے کہ وہ میک کرنے نہیں ہیں اسے ہم نے نکال کے تیمیرزادہ میک کرنے کے لئے کوئی کہتا ہے کہ بابر آزم دائنگ کی نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ اسے ٹی ٹو انڈگی یا اوڈی آئی کرکٹر ہونہ ہی نہیں چاہیے اسے سب ٹیسٹ کرکٹر پر فوکس دہنا چاہیے حالانکہ ان لوگ کی میں نالج میں ضعفہ کرتا چلوں کہ بابر آزم is the only player جو ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں نمبر ون رہنے پر سب سے زیادہ دن کا ریکارڈ ان کے پاس ہے رہی بات اس اسٹریکمنٹ کی انہیں نکال کے میچ میں نے انکلوٹ کیے گئے ہیں تو پتھاتا چلوں جس سکیم کے کپٹر نے اسٹریکمنٹ دیا تھا وہ ٹیم جب only پی ایسل جیتی تھی تو اس کے ایم وی پی تھے بابر آزم ہائی ایسرن سکورٹر سے بابر آزم پلے آف میں اور فائنل من آف دی نیز بابر آزم شاید آفریدی کے بعد بابر آزم وہ نام ہے جس کے بعد میری جنریشن جیسے بہت سارے لوگ نے پرکٹر دیکھنا شروع کی ان کے کوئی پرسنل ریکارڈ اچیویمنٹ ان کا سکور کرنا ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے کچھ پرسنل ریکارڈ ہیں اتنی سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے جب وہ کچھ اچھی کرتے ہیں کرکٹر میں یا سو کرتے ہیں یا کچھ بھی رن کرتے ہیں کچھ بھی یہی نہیں اس بندے نے بالوائی سے لے کر ٹاپ کرکٹر تک کی جرنی دیکھی اپنے فادرے کے ساتھ اس کے علاوہ 2020 کے بعد سے کسی بھی کرکٹنگ ریکارڈ کی بات کی جائے بیٹنگ کے حوالے سے چاہے وہ انٹرنیشنل سینچریز ہو سکور ہو رینکنگ ہو اس میں بابا رازم ٹاپ کرتے ہیں کیپٹنسی حاصل کرنے کے بعد ہی اپنے پہلے ورلکب میں ٹیم کو سامی فائنل تک لے گئے دوسرے ورلکب میں فائنل تک لے گئے پہلے ایشیا کب میں ٹیم کو فائنل تک لے گئے انفرشنیٹلی ہم جیتنے نہیں سکے وہ کیونکہ ٹیم گیم ہیں تو پوری ٹیم کی غلطی لیکن وہ کہتے ہیں نا سو کلوسی اٹ سو فار لیکن اس کے باوجود تو ہمارا کیلیبر تو اتنا ہائی ہے نا کہ بھئی ہم بابا رازم کو اٹسائز کریں اور کچھ طبقہ ایسا ہے جو انہیں زمبابا کہتا ہے تو میں انہیں بھی کلیر کر چکھوں اگر آپ دیکھیں گے ان کے ٹیم وائز سکور کی لسٹ تو زمبابا سیکنڈ لاس نام جی ہاں تو یہ آپ کا جوڑ ہے ایجنڈا یہ تو بالکل غلط ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ بابا رازم کی بہت ساری خدمات ہیں اور ابھی بہت بات کی ہے ان کی سٹل ینگ ان کی ٹاپ ٹھیکٹ ابھی بات کی ہے سب سے زیادہ ففٹی سکور کرنے آلے پی ایسا میں بابا رازم بابا رازم کی جو ہیٹرز ہیں جو انٹی بابا کہیں گے یا جو ایک مقصود خلالی کے فائم پر کسی بالر کے کسی بیسٹ تو ان کی کچھ تنقید پر میرے جواب آتا ہے جو سے کہہ در سٹائک ایٹ کی بات کیا تو ہی از امپروف آلوٹ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ وہ اوڈی آئی تی ٹونڈی کرکٹ رن ہی ہے تو بھائی تی ٹونڈی کرکٹ میں وہ ٹاپ ون رینکنگ پر رہنے والے سب سے زیادہ عرضے تک رہنے والے کرکٹر ہیں ابھی تک اس کے علاوہ اوڈی آئی میں وہ سائیون ہفٹی ڈی پلس ہو چکے ہیں یہ سپل نمبر ون لوجیکل کرکٹ فین کبھی ایسی ٹرم یوز نہیں کریں گے وہ لوجک کے ساتھ آنگے کہ جہاں بابر کی گلتی ہے وہاں ہے کسی کہ اگر 2022 سپیڈ انڈی ویڈکپ کی بات کی جائے تو اوورال بابر آزم کا بہت خراب جاتا آتا ہے ہر کسی پلیئر کی لائف میں ایک بیٹ پیچ آتا ہے کوڑی جیسے پلیئر کی میں آئیتا ایسا میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ٹیم سے جو ہی نہیں ہوتی کہ جب جیتی تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ٹیم کو آپ کی ضرورت جب ہوتی ہے تو یہ میری چھوٹی سی ایفرٹ چھوٹے سا ٹریبیوٹ پابر آزم کے لئے اتنی زد کم عرصے میں انہوں نے جو اچیف گیا کے لئے تو بھائی اللہ آپ کو اور کامیاب کرے ایسی اچیف کرتے رہیے اپنے ہیٹرز کے مو بھن کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کو بیسٹ اف لکھ پور 2023 اوڈی آئی ورلڈ تب ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک اللہ حافظ ملیں گے